السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ظالم اللہ تھی اسلامی آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام اڑ دے گھر میں مڈی بردانی شین عزتدار ماں اور بہنوں کو بفصل کی طرف سے سلام اڑ دے بہرل کے برلحال اللہ سے امیدیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستے سے ان درندوں کی درندگی سے ان معابلین چروں کی معابلین چنگ سے ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباس ہے ہر شرط ہے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے بہرل کیف بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں ایسی ہی ایک خبر جی سی سی سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو کوئیت اور جو سعودیہ کے بیچ میں جو ترکی آ چکا ہے سعودیہ کی نیندیں حرام ہو چکی ہے محمد بن سلمان ایک وحشی ہے ایک جانور ہے ایک دہرندہ ہے یہ تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جس طریقے سے اس نے ظلم اٹھایا ہے وہاں کے شاہی قاندان کے اپنے سے بڑی عمر کے بزرگ اور ضعیف لوگوں کو جو خیدی بنایا ہے شاہی اس کے خلاف کوئی بھی بات کرنے کی جرد بھی کرا اگر جے تو اس کا یا سر خلم کر دی رہا یا مار مار کے جو سو کپا کروا دی رہا یا ان کو جیل بھیج دی رہا جیل بھولے تو عام پبلک کی جیل نہیں ان کے بنے بھی رہتی جیل نظر بند کے وزارتہ کھانا پینا رہنا ہر چیز کی سہولت رہتی ہے لیکن اپنے خاندان کی افراد سے نہیں مل سکتے اپنے لوگوں سے نہیں مل سکتے اس خسم کی جیل رہتی وہ کچھ بول نہیں سکتے کسی سے بات نہیں کر سکتے اپنے آپ میں رہنا پڑتا کھاپی کے خالص ہو جانا دوسرا کام کچھ نہیں بحرکیف ویسے ہی کوئیت کو جو ایزو اس نے ڈھرایا دھمکایا تھا اس کے بعد کوئیت نے اس کی اوقات دکھائی اور کچھ کوئیت نے اپنے طرف سے جو بتانا تھا اس کو بتایا اور کوئیت کا بخوی سادیا دوہا قطر ایران ترکی ویسے تو سارے بحرین وغیرہ بھی کوئیت کے ساتھ ٹھہرے تھے لیکن یہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیے اب اس کے اوپر اس نے معافی نامہ بھیجا ٹیلی فون کر کے بات کیا لیکن شیخ نبواب بات کرنے سے منع کر دیا کیونکہ جو لہجہ تھا محمد بن سلمان کا کل آج بالکل تین بدلے وا تھا ان کا اور یہ زلالت ان کو ہونی ہی تھی ان کی اوقات ان کو دکھائی جانی تھی انہوں اپنے آپ کو بہت بڑے بدماش اور بہت بڑے تانشاہ سمجھ رہے تھے تو ان کا حال تو خر ہم کو معلوم تھا یہ تو تی ہے یہ تو ہونا یہ بیچ میں جس طریقے سے رجب طیب اردگان ترکی کے پریزرنڈ اور اس وقت مسلمانوں کے جو اسلامی مالک کے جو خلیفہ ہے انہوں نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے صاف الفاظوں میں کری کہ دیا تھا سعودیہ کو اگرچہ کوئیت کی طرف جس الفاظیں جو استعمال کر رہا تو اگرچہ تو کوئیت کی طرف اگرچہ میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو تیرے دیدے نکال لیے جائیں گے تو وہ ظالم ہے تو ایک پاکھنڈی تو ایک کتنا ظلم کرے واہ ہے کہ تیرا پورا گھڑا بھر چکا ہے تیرا کبھی بھی گھڑا پھوٹ سکتا ہے تو یہ مجھ سمجھ کہ میں فلانی کنڈری کا ولی العمر ہوں میں عمیر ہوں میرا کوئی کچھ نے اکھاڑ سکتا بیسا مجھ سنچے اپنی غلط فہمی دور کر دے یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا بھلا انہوں نے یہ باتوں باتوں میں یہ سمجھایا ضرور لیکن ایک چتاونی ایک وارننگ کی طرح تھی وہ جو اس کو سمجھ میں بعد میں آئی اور اس نے سیدھا کوئیت کے شیخ نووہ امیرل کوئیت شیخ نووہ فلصباح کو ٹیلی فون کرنے کی بات کرنے کی بہت کوشش کی لیکن شیخ نووہ فلصباح نے بات کرنے سے مانا کیا پھر اس نے ٹوٹ کیا وہ ٹوٹ وہاں پہ کافی وارل ہو رہا اس وقت کوئیت میں سعودیہ میں غطر میں بہرین میں سمجھے تو یہی معافی چاہا اس نے بتایا کہ میں نے غلط الفاظ استعمال کیا اور میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور میں ایک بھائی ہوں تمہارا بھائی ہی سمجھئے میرے کو ویسا کچھ غلط میں سنچئے میں نے کس اس میں بول دیا میرے کو خود سمجھ میں کچھ میں بہت ناراض تھا کیونکہ تم نے اپنا اوٹ خلیفہ کا ترکی پریزنٹ رجب تیف اردگان کو دیا تھا وہ ناراضگی کی وجہ سے میں بہت صدمت میں تھا اور میں نے یہ غلط حرکت کی لیکن بھائی میں یہ ایک بات یہ بتا دو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں انہیں غلطیوں پہ غلطییں کر رہا وہاں پہ لڑکی کو فری کر دیا عیاشی فری کر دیا شراف فری کر دیا سمجھے اتنا گندہ ماحول بنا کے رکھ دیا میں بتا نہیں سکتا ایک ٹائم پہ جو ایسا ہم خالی گوہ کا نام بھی سنے اگرچہ تو ہمارے رومٹیٹ ہٹ جاتے تھے گندگی سے جبکہ ہوتا کچھ نہیں تھا اب تو خر بند ہو گیا سارا وہ بند ہو گیا ہے خالی مساج بھی کرتے ہیں اگرچہ تو یہ چیز کو بھی ہم کیا کی سمجھے تھے لیکن اس نے تو اتنا خطرناک ماحول بنا دیا پانچ بجے سے رات کے دو بجے تک دیکھنے کا ماحول ہو گیا سمجھے کچھ ٹائم کے لئے وہ چیزوں پہ پابندی رکھی تھی اس نے پھر اٹھا لیا جبکہ اس نے بولا تھا کہ میں فلانی تاریخ سے یہ چیزیں بند کر دوں گا عورتوں کی شراب نوشی اور سموکنگ اور حبکہ پالرز وغیرہ میں سارے بند کر دوں گا اس کے اپنے الفاظ تھے لیکن یہ ایک ایسا بحروپیہ ہے ایک ایسا پاگل انسان ہے اس کے بارے میں کچھ بولنا یعنی اپنے آپ الفاظوں کی توہین ہے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو بجنام کرنا ہے اس کے بارے میں بات کر گئے لیکن وہ جو ناپکاریں جو ہے جو مثال دیتے ہیں سعودیہ کی مہا پہ یہ چیز عام ہے ہمارے مہا پہ یہ چیز عام ہے تو بھی نہیں یہاں پہ مسلمانوں کیوں رکا جاتا ہے مسلمان ایسے ہوتے ہیں ارے سنو ارے کمبخت ہو ارے سنو ارے چندی چھوڑو سنو پہلی بات تو جو ہے انہیں کیا کر رہا اس سے ہم کو کوئی رنہ دینا نہیں ہے ہم اسلام کو ماننے والے ہیں ہم سچے مسلمان ہیں ہم مرے دم تک ہماری شریعت کو ہمارے اسلام کو کبھی بدنام ہونے نہیں دیں گے یہ ہمارا ایمان پختہ ہے ہم کو جواب دینا ہے اللہ رب العزت کو وہ پاپی کیا کر رہا وہ پاپی کی مثال ہم کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اس سے کوئی لنہ دینا نہیں ہے ہمارا گھر انہیں نہیں چلا تھا نہ ہماری خبر کا جواب انہیں دینے والا ہے اس کا جواب انہیں دے گا تو ارے پاپیوں جو رتھی بھر کے جو میرے کو جو ٹویٹ کر رہے ہیں اور جو میرے کو ٹیک کیا جا رہا ہے وہ لوگوں کے اس ویڈیوز کو ان کے اس بیانات کو آرے انہیں لنگا گھومنے دے اس کے گھر کے سارے لنگیں گھومنے دے لیکن ہماری ماں اور بہنیں نہیں عمل کرتے یہ باتوں کو انہیں کوئنے اس کی جو مثال دے رہے ہیں کیا ہمارا گھر جلاتا ہے ہمارے اسلام کا انہیں آرے کچھ نہیں ہے کہاں منزان جیزے توم ہے ویزے صوب ہے صوب کے ویزہ انہیں ہے ہمارے برابر کا ہے اس سے کوئی لنہ دینا نہیں اس کے اوپر وہ کیا انہیں وہ کر دے رہا سعودیہ میں وہ فری ہو گیا آرے سعودیہ میں کچھ بھی فری ہونے دے ہم جو مسلمان ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تا خیامت تک مرے دم تک انشاءاللہ اسی پہ عمل کریں گے شریعت کے حساب سے کام کریں گے ہمارے اسلام کو اور مسلمانوں کو ہم کبھی برسوہ ہونے نہیں دیں گے بدنام ہونے نہیں دیں گے ہم کو موت کا ڈر ہے ہم کو خبر کے عذاب کا ڈر ہے ہم کو آخرت کی فکر ہے اس لئے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں اپنے عمال صداروں نمازوں کی پابندی کرو اپنے گناہوں کی توبہ کرو یہ پاکھنڈی سالے للچانے کے لئے اور غلط بہت ایسے باتیں کرتے ہیں اس کو نظر انداز کرو ان سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہم کو ہماری آخرت کی فکر ہے ہم کو اسی لئے دنیا میں کیا بولا جا رہا سعودیہ کی مثال انہوں دے رہے اور یہ چٹم کو معلوم بنا چاہیے سعودیہ میں اور ایک دوسرا خان انبیہ گردنے الگ کر دی جاتے تن سے غلطی کرے تو غستاخ ہوں گی وہ بھی تو چیز ہوتی ہے نا یہ چیزوں میں مطل جو یہ گندگی میں مج جاؤ وہاں کے خانون سے ہمارے خانون کو کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہم یہاں کے خائر رہنے والے ہیں یہاں کے خانون کو فالو کرتے ہیں یہاں کے عدلیہ کو مانتے ہیں اور سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اسلام کے طور طریقے سے ہم چلیں گے اس لئے ہمارے کو دوسروں کی مثال دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو دوسرا کیا بول رہا دوسرے کے پاس کیا چل رہا دوسرا کتہ لنگا ہے اور انہیں لنگی رکھ رہا ہمارے کو اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہم برابر جو ایسا مسلمان ہیں انشاءاللہ ہماری ماں اور بہنوں کو اسی راستے پر چلیں گے جو راستہ اختیار کرے بھی ہے پہلے سے کرتے بھی آ رہی ہے کیونکہ ہم کو موت کا ڈھر ہے الحمدللہ ہم نے وہی جو گناہیں کرے ہیں اسی کی توبہ مانگ رہے ہیں اللہ سے جانے انجارے میں جو غلطیے بھی ہیں اسی لئے یہ ناپی کارو اور لنڈو ہمارے کو یہ وہ مثال مد دو ہم کو الحمدللہ دین پہ چلنا ہے ہم کو صحیح راستے پہ چلنا ہے ہم کو غلط کسی کے ساتھ کرنا نہیں ہے کسی کا حلال کھانے کا نہیں ہے تمہیں نسل پرستو اور تمہیں نسل حرام تمہیں حرامی تمہارے ہمارا کوئی ملاپ نہیں ہو سکتا اور کوئی مثال ہم کو کسی کی بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم الحمدللہ پانس ٹیم کی نماز بھی پڑھیں گے اور اللہ کو مانیں گے اور برابر جو ہم کو شریعت میں بتایا گیا ہے اس کے اوپر عمل کریں گے کوئی کچھ بتانے سے یا کوئی کچھ کرنے سے ہم کو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ہم کو کوئی دلچسپی ہے وہ چیز سی تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحوں میں اتحاد برخواہ رکھیں نمازوں کی پابندی کریے ماباپ کے خدمت کریے بڑوں کے حکام پہ عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم دسانے اس بھی دوستوں کے یاد رکھیں